عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام مخلوقات کا بہت مہربان نہایت رحم والا ہے حاکم ہے انصاف کے دن کا تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں ہدایت دے ہمیں سرات مستقیم پر راستے پر ان کے تو فضل کرتا رہا جن پر نہ ان کے غصے ہوتا رہا جن پر اور نہ گمراہوں کے آمین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اللہب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا نہ کام آیا اس کے اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا وہ داخل ہوگا آگ میں بھڑکتی ہوئی اور اس کی بیوی جو اٹھائے پھرتی ہے اندھن اس کے گلے میں ہوگی رسی مونج کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تکویر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب حاملہ انٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ تفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ اس گناہ کے سبب وہ قتل کر دی گئی تھی اور جب عامال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی تب معلوم کر لے گا ہر شخص کہ کیا وہ لے کر آیا ہے نہیں پس میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو چلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبحوں کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے بے شک یہ قرآن سنایا ہوا پیغام ہے فرشتہ آلی مقام کا جو صاحب قوت ہے مالک ارش کے ہاں اونچے درجے والا ہے سردار ہے ساتھ ہی امانتدار ہے اور مکہ والو نہیں ہے تمہارا رفیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ اور بے شک اس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر اور نہیں وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل اور نہیں ہے یہ قلام کسی شیطان مردود کا پھر کدھر تم چلے جا رہے ہو نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام محل جہان کے لیے ہر اس کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھی راہ چلنا اور نہیں چاہ سکتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تسبیح کر نام کی اپنے رب کے جو عالی شان ہے جس نے پیدا کیا پھر آزا کو درست کیا اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ بتایا اور جس نے اگایا چارا پھر اس کو کر دیا کورا سیاہ رنگ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر نہ تم فراموش کروگے مگر جو چاہے اللہ بے شک وہ جانتا ہے کھلی بات کو اور وہ جو چھپی ہو اور ہم توفیق دیں گے تم کو آسان طریقے کی سو نصیحت کرتے رہو جہاں تک امید ہو نافع ہونے کی نصیحت کے وہ نصیحت حاصل کرے گا جو خوف رکھتا ہے اور کترائے گا اس سے بدبخت وہ داخل ہوگا آگ میں جو بڑی تیز ہے پھر نہ مرے گا وہاں اور نہ جئے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور لیتا رہا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھتا رہا لیکن تم ترجیح دیتے ہو زندگی کو دنیا کی حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے بے شک یہ بات درج ہے پہلے صحیفوں میں صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ کے صدق اللہ العظیم